یہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں آپ کے ساتھ رہنے والوں میں سے ہیں آپ کی صحبت سے فیض کانے والوں میں سے ہیں اور جنگ سفین میں یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک دیر ہے اور کوفہ جو یہ شہر ہے تاریخ اسلام میں ایک اہم شہر مانا جاتا ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں میں بسلا ملک شام مصر وغیرہ کتنی مرتبہ گیا اتنی مرتبہ گیا تعداد گناہی آپ نے جب کوفہ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا شمار نہیں پسند کوفہ ایک مرکز رہا ایک نمانے تک اور بالخصوص جب حضرت مورا کائنات نے اپنی لارو خلافت مدینے سے کوفہ منتخل کر دی تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی پڑے صحابہ یہاں پر آئے دعوین یہاں پر آئے اور محبی اہل بیت اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والوں کو ناپسند کرتے تھے اسی لیے حضرت مولا کائنات کے لشکر میں شریک ہو کر آگے مخالفین سے جنگ کی تھی پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ جب کوفہ والوں نے حضرت یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو قط لکھ کر بلا بھیجا تو اس میں تو یہ شامل نہیں تھے انہوں نے بلا نہیں بھیجا کیونکہ وہ اپنے ماحول اپنے آس پاس کے لوگوں کے انداز سے واپف تھے لیکن جب آئے حضرت امام علی مقام اپنے طرف سے جتنی ان کی خدمت کر سکتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیام نہیں کیے اور حضرت مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو یہ کٹا کرنا لوگوں کی ذہن سازی کرنا اور جو اہل بیت اتحار سے ملنا چاہتا ہے آپی کے واسطے سے کیا ہے ملتا تھا آپی کے ذریعے کیا ہے حضرت مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا پہنچتا تھا ابن زیاد کو جب یعزید نے یہاں کا گورنر مقرد کیا وہ انتہائی ظالم بدبخت انتہائی سخت دل سخت شخص تھا اور کوفہ اور کوفہ والوں کے انداز سے وہ اچھی طرح واقف تھا وہ راتے رات آیا امام علی مقام کے لباس میں آ کر کیا ہے دار العمارہ پر خفزہ کر لیا اور اس کے بعد کوفہ کے بڑے بڑے خبیلوں کے جن کے پیچھے لوگ ہیں ایسے زمدار لوگوں کو بلوا بھیجا اس میں حانی بن عربہ بھی تھے حضرت حانی بن عربہ کو بلوا بھیجا اور ترہ ترہ کی باتیں کی اور باتیں کر کے اسی بہانے ان کو قید کر لیا حضرت مسلمین عقیل کو جب معلوم ہوا کہ حانی بن عربہ مقید ہے تو آپ اپنے چاہنے والوں کو لکھر کیا ہے کوفہ کے دار العمارہ پر حملہ کرنے کیلئے آ گئے لیکن اس نے ایک چال چلی اور اس چال کے ذریعے کیا ہے آپ کے حملے کو ناکام کیا لوگوں کو منتشر کر دیا اس کے بعد حضرت حانی بن عربہ کو پہلے آپ کے ناک کو زخمی کیا پھر آپ کے ہاتھوں کو زخمی کیا پھر دار العمارہ کی جو اونچی عمارت تھی اس کے اوپر سے کیا ہے آپ کو نیچے پھیکے ختم کر دیا تو یہ مسلم حضرت حانی بن عربہ ہیں جو یہاں کے ایک رئیس تھے مالدار تھے اور اہلِ بیت اتحال سے محدد کرنے والے تھے اور کربلا کے خون مارکہ جو دین کے لیے بہا گیا انتہائی اہم جنگ ہوئی اس کے شہدہ میں پہلے نمبروں پر کیا ہے حضرت حانی بن عربہ کا نام آتا ہے اسلام علیکم